ملک میں نو روپے کی لاغت پر پیدا کی جانے والی بجلی عوام کو اسی روپے میں فرخت کیے جانے کا انکشاف گزشتہ ماہ جولائی میں بجلی کی کل اوسط پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ رہی پینتیس کیسٹ بجلی یعنی سات ہزار میگا وارٹ ہائیڈل ذرائع سے حاصل کی گئے سابق نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر ایجاز نے سوال اٹھایا ہے کہ جولائی میں بجلی کی لاغت نو روپے یونٹ رہی تو بل کیسے اسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ڈاکٹر گوہر ایجاز نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جولائی میں بجلی کی کل اوسط پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ ہی جس میں سے پینتیس کیسٹ بجلی یعنی سات ہزار میگا وارٹ ہائیڈل ذرائع سے حاصل کیے انہوں نے بتایا کہ جولائی میں بجلی کی پیداواری لاغت نو روپے تین پیسے فی یونٹ رہی جب ایندھن کی قیمت نو اشاریہ سفر تین روپے فی یونٹ ہے تو بل کیسے چالیس ساٹھ آسی روپے فی یونٹ تک پہنچ رہے ہیں سابق نگران وزیر تجارت نے کہا کہ پاکستان کے پاس تین تالیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی کی پیداوار کی صلاحیت ہے لیکن بنیادی مسئلہ مجموعی بدانتظامی کے ساتھ پیدا نہ ہونے والی بجلی کے استدادی چارجز کی ادائیگی ہے کیپسٹی چارجز سے رہائشی، تجارتی، سنتی اور ذری تمام صارفین متاثر ہو رہے ہیں پاکستان صرف اس بجلی کی ادائیگی کر سکتا ہے جو حقیقت میں پیدا ہوتی ہے وفاقی حکومت کو تمام صارفین رہائشی، کمرشل، سنتی اور ذری کو انصاف دینا ہے اب سب دم توڑ رہے ہیں واضح رہے کہ بلومبرک کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مہنگی بجلی نے عوام کی معاشی کمر توڑ دالی پاکستان میں بجلی کی خپت چار سال کی کم ترین پر آگئی دو ہزار اکیس سے اب تک بجلی کے نرخوں میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ ہوا بلومبرک کی جانب سے پاکستان میں مہنگائی خاص کر مہنگی بجلی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ جاری کی گئی ہے بلومبرک کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ آئی ایم ایف شرائع پر عمل درامت کے لیے پاکستان میں گھریلو اور سنتی صارفین کے لیے بجلی میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے دو ہزار اکیس سے پاکستان میں اب تک بجلی کی قیمتوں میں ایک سو پچپن فیصد اضافہ ہو چکا جبکہ صرف گزشتہ ماہ جولائی میں رہائشی صارفین کے لیے بجلی کی اوسطفی یونٹ قیمت میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے جس سے شہریوں کی آمدن کا سب سے بڑا حصہ اب بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں خرچ ہو رہا ہے یوں پاکستان میں توانائی کا بہران درد سر بن چکا جبکہ مہنگائی میں اضافے خاص کر بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی خپت چار سال کی کم ترین سطح پر آ چکی